پاکستان میں 1973 میں پاکستان نیشنل کاؤنسل آف آرٹس نامی ادارہ قائم کیا گیا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ فنون کی جو نشنوما ہے اس کے لیے موضوع محول پیدا کرنا اور ساتھ ہی ساتھ ایک مضبوط آرٹس اور محولیاتی نظام بھی بنانا تھا اب یہاں پر فن ہر کسی کے لیے برابر طور پر ایسا ادارہ بنایا جائے جہاں فن ہر کسی کے لیے قابل رسائی ہو اور فنکاروں اور آرٹس گروپ کو مالی آیانت بھی ملے وسائل فرام کیے جائیں آج کل پاکستان آرٹس کاؤنسل آرٹ اور کلچر کے فروغ کے لیے کیا کر رہا ہے اس پر ہم بات کریں گے ہم ارسات موجود ہیں ڈی جی پاکستان نیشنل کاؤنسل آف آرٹس ڈاکٹر فوزیات سہید صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر شاہب بہت شکریہ پرگرام میرے بک دینے کے لیے مست ویلکم آرٹ اور کلچر اس کا نیشنل فوٹپرنٹ ہو صرف اسلامباد تک محدود نہ رہے تو اس کے لیے ہم لوگ دوسرے جگہوں پہ آفیسز کھولنے کا پروسس کر رہے ہیں کراچی لاہور میں پہلے سے ہے اب ہم ہیدر آباد کوئٹا جی بی یہ سب اس کو نیشنل لیول پہ پہنچا رہے ہیں تاکہ وہ جو رسائی کی آپ نے بات کی ہر ایک کو رسائی ہو ویسے آرٹس کاؤنسل ہیں لیکن اس ادارے کا کام زیادہ چیزوں کو نیشنل لیول پہ لے کر جانا اور انٹرنیشنل لیول پہ لے کر جانا ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اسلام آباد میں تو جو کہ ایک بڑا ادارہ ہے بڑا کچھ صورت اس کی بلڈنگ مختلف ایونٹس ہوتے ہیں انٹرنیشنل فلم فیسٹیولز یہاں پر منعقد ہوتے ہیں اور وہ دکھائی جاتی ہیں فلمیں وہ تو یہاں پر ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہیدر آباد میں اور اس طرح کی جو شہروں میں آپ لوگ پینیٹریشن کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پر وہ ادارہ کس طرح سے سہولت فرام کرے گا آٹسٹس کو اسی کی ایک extension ہوگی جس طرح کی پروگرامز ہیں جیسے یہاں پر ہماری آٹ گیلریز ہیں وہ ایک فیزیکل چیز ہے یہاں پر ہماری کلیکشن ہے تو ان کی نمائش یہاں پر ہوگی ہم کوشش کریں گے کہ وہاں کے جو offices ہیں وہاں پر بھی ہم exhibitions لے کر جائیں ابھی ایک بہت بڑا ہم نے پروگرام شروع کیا ہے فلم پروڈکشن کے اوپر کیونکہ فلم بھی ہمارے ہاں visual arts ہوتا ہے performing arts ہوتا ہے فلم ہوتا ہے شاید ہم fashion design میں بھی چلے جائیں تو فلم کے اوپر کافی کام ہو رہا ہے اور اس میں ہم نے پہلی short films contest وغیرہ کیے یہ covid کے زمانوں میں تو بہت ہی زیادہ ہم نے گھروں پر بیٹھ کے فلمیں بنوائی لوگوں سے لیکن اب ہم ایک بڑا course ہم نے launch کیا ہے جو ایک سال کا ہے بہت پروپر قسم کا اس کا curriculum ہے یہ کون لوگوں کے لیے ہے کون لوگ اس میں داخلہ لے سکتے ہیں اور فیچر کیا ہیں اس course اور کیا کوئی eligibility criteria بھی ہے ٹھیک ہے ویسے ابھی ہم نے شروع کیا ہے اس کو launch ہی کیا ہے تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ باقی universities میں بھی اس طرح کے courses ہیں یہ ہمارا ایک سال کا ہے because it is not a 4 year online ہے تو جو اس کا سب سے بڑا benefit ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے دردراز کے علاقوں کے لوگ بھی جو اس شرکت پہلے نہیں کر سکتے جو اپنی job نہیں چھوڑ سکتے ایک سال کے لیے اپنی families وغیرہ ہیں وہ online لے سکتے ہیں اور اس میں international faculty بھی ہے national faculty بھی ہے مگر سارے ایسے ہیں جنہوں نے film میں ڈگریز لیں ہیں اور بہت interesting اس کا faculty یعنی کہ film studies سے related جتنی dimensions ہیں جی اس میں production کے آپ دیکھو script ہے script ہے direction ہے post production ہے sound ہے وارڈروب acting بھی ہے کرنا کیسے ہے act وہ ہم جب performing arts کی academy شروع کریں گے اس میں ہم acting ڈالیں گے کیونکہ وہ بڑا ضروری ہے so this is all about film making صحیح ہے تو اس کے digital effects ہیں اس کے جو بھی آج کل کے نئے شپ شپ آج ہوتا filmوں میں تو وہ سارا کچھ ہے اور یہ ایک سال کا یہ course ہے یہ ایک سال کا course ہے certificate course اور اس میں eligibility criteria جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ویسے تو بیچلر تھا اور انگریزی ٹھیک ہونے اس لئے ضروری ہے کیونکہ international faculty ہے ہماری مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو editing camera work تھوڑا بہت آتا ہو script writing بالکل blank سے نہیں شروع کرنا چاہتے کیونکہ ذرا advanced level course ہے تو بہت سے channels کے لوگ جو ہیں جن کی بڑے خواب ہیں وہ بھی انہوں نے بھی apply کیا اور جو لوگ اپنے طور پر independent film making کرتے ہیں انہوں نے بھی apply کیا تو ابھی بھی ایک دو slots شاید رہتے ہیں ایک یا دو ہم دو ہیں اگر ہم سوچیں انرولمنٹ کا تو کچھ ہم نے فیس رکھی تھی لیکن I think it is very nice کہ لوگوں نے تھوڑا پچھن کیا اور ہم نے scholarships دیا کافی students کو scholarships دیا تو that really makes it very feasible for people who are passionate about it اور جو نہیں پہلے formal institutions میں کر میرے خیال ہے national جو ادارے ہوتے ہیں یا گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں یہ ان کا ایک unique aspect ہوتا ہے کہ وہاں پر بہت سارے ایسے لوگ آ سکتے ہیں جو خاص private urbanized institution میں نہیں جا سکتے because of high fee accessibility وغیرہ اب اس پروگرام کو اگر ہم اسی film پروگرام کی بات کریں تو کیا اس کا بھی آپ کا پلان ہے کہ آپ اس کو پاکستان کے مختلف شہروں میں لے کر جائیں کیونکہ ابھی تو یہ online تو ہے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ online اور internet connectivity یہ وہ بہت سارے مسائل ہیں fingers crossed ابھی تو بہت ان students نے commitment کیا جیسے میں آپ کو بتاؤں and I say that very proudly کہ 5 بلوچستان سے جس میں پنجگور بھی ہے جس میں تربت بھی ہے کوئٹا بھی ہے تو انہوں نے یہ promise ہم سے کیا ہے کہ ہم travel کر کے اس جگہ پہ چلے جائیں جہاں internet ہے class attend کرنے کے لئے so fingers crossed let's hope اس کے بعد جب فیزیکل شروع ہوگا تو شاید اسلام باد میں academy جو ہے وہ formalize ہوگی that is in future that is what we are planning لیکن اور بھی بہت ساری چیزیں جو موسیق سے related جو موسیق سے related ہم پوری ایک سیریز شروع کرنے والے ہیں classical music کیونکہ وہ بھی پھر اس میں instrument learning ہوگی شامل وہ already ہے تو ہم دس instruments already ہم classes ان کی دے رہے ہیں کوویڈ میں وہ آن لائن چلی گئی تھی اب وہ واپس physical آگئی ہیں اور یہ ہمارے جب باقی offices set up ہوں گے تو وہاں پر بھی کلاس شروع کریں گے یہ جو فیکلٹی ہے ان دونوں پروگرامز کی ان میں اگر چیدہ چیدہ نام آپ بتائیں تو لوگوں کے لئے اور ان کو inspire کرنے مدد دے گا کہ اس لیول پر کام رہا جو cinematography ہے اس میں امریکن بہت مشہور photographer ہے پیٹر بوسیان ان کی بہت سی photography کی کتابیں بھی آئی ہیں اور وہ cinematographer ہیں وہ کرا رہے ہیں پھر اندرے نبے یہ جرمن ہے جو direction سکھائیں گے یہ کو teach کریں سرمت خست کے ساتھ اور سائم ہیں جو اب کافی ان کا نام ہوتا جا رہا ہے سکریپ رائٹنگ میں کولمبی یونیورسٹی سے سکریپ رائٹنگ میں سکریپ رائٹنگ کرائیں گے اور پھر اگلے سمیسٹر میں اس کا ایڈوانس کورس جو ہے وہ لیسا لوکس ہیں وہ بھی امریکہ سے ہیں آپ کو مالوم ہے فلم میکنگ میں امریکہ کافی آگے ہے تو ہم نے وہاں سے انسٹرکٹرز لیا ہیں جو یہاں کی embassies نے پھر ان کو سپورٹ کیا ہے تو اس طرح سے ایک مکس ہے ہم امریکہ کی بات کرتے ہالی ووڈ کے انڈسٹری ہے جس کو دنیا دیکھتی ہے دنیا مانتی ہے لیکن ایسے اور بہت سارے ممالک ہیں جن کے اندر سنیما بڑا اچھا ایران جرمنی کی بات ایران پورا ایران پورا کلمینیٹ کر رہے ہیں کم از کم ایکسپرٹ لیکچرز ہم بہت سے ملکوں سے لیں چائنا کے ساتھ بھی چائنا کے ساتھ بھی ہے وہاں تو کلمینیٹ ہوتے ہوتے بھرانے ہیں پاکستان میں ان کا جو ینگر جنریشن ان کی ہم سیریز شروع کرنے والے یہاں اسلامباد سے شروع کر رہے ہیں اور اس کو ہم ریکارڈ کریں گے اب ہم نے یہ کیا ہے کہ نیشنل جانے کے لیے یا آپ جیسے چینل کی ہم ہلپ لیں گے یا پھر ہم اس کو نیٹ کے ذریعے لائیو ہم نے شروع کر لیا اس ویسے کہ وہ صرف اسلامباد بیسٹ وہ جو فیزیکل آڈینس ہے صرف اس کے لئے نہیں ہونا چاہیے وہ آگے نسلوں کے لئے ہمیں ریکارڈ بھی کرنا اور پورے ملک میں بھی پہلانا پوری دنیا میں ہم مورڈن بینڈ سیریز پوری کر رہے ہیں اس میں ابھی ہم نے سیف سمیجو کو بلایا تھا it was a fun program تو اسی طرح اور جو ہیں جو بینڈ فیوزن کر رہے ہیں جو سوفی اور مورڈن مکس کر رہے ہیں traditional اور مورڈن مکس کر رہے ہیں ان کی سیریز الگ ہوگی فوق کی الگ ہوگی یہ کلاسیکل کی الگ ہوگی غزل singing کی الگ ہے اور کچھ مہینے کے بعد ہمیں بہت انٹریسٹنگ program شروع کرنے والے وہ ہے فلم music کے جو کمپوزر ہیں ان کو ہم tribute دیں گے so that will be 10 program series جو سارے programs جس آپ بتا رہی ہیں ہم excited ہوئے گئے اور مجھے پورے یقین ہے کہ سننے والے وہ بھی excited ہوگی پی نیسی میں بڑی حلچل ہم نے فیبری سے شروع کر دی تھی ووید کی بجے سے ورنہ ٹریک چینج کرنا پڑا تھا شکریہ آدھا کریں گے فاجی سہید 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 آپ کا